سدائی حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی سعودیہ میں غیر قانونی افراد کو بڑی مولد دے دی گئی سعودی حکومت نے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے بڑا اعلان کر دیا اس خبر کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں سعودیہ میں مقامی بشندو کے نام سے کاروبار کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف گزشتہ کچھ عرصے سے برپور کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اس حوالے سے سینگڑو غیر ملکی اور انہیں مدد دینے والے سعودی بشندے بھی گریفتار کیے جا چکے ہیں سعودی افزارت تجارت نے اس منفی کاروباری سرگرمی میں ملاوث افراد کو مزید چھ ماہ کی مولد دے دی ہے تاکہ وہ اپنے غیر قانونی کاروبار کو ریجسٹر کروا سکیں اردو نیوز کے مطابق سعودیوں کے نام سے کاروبار کرنے والے غیر ملکیوں کو اصلاح کے لیے نئے مولد سولہ فروری دوہزار بائیس کو ختم ہوگی وزارت تجارت نے بیان میں کہا کہ مولد کے دوران انصداد تجارت پردہ پوشی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے اپنے کاروبار کو قانون کے دائرے میں لاکر مولد سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے پہلے دیگے مولد سے انصداد تجارتی پردہ پوشی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے متعدد بڑے اور درمیانے درجے کے اداروں نے فائدہ اٹھایا ہے جن کی سالانہ آمدنی دس ارب ریال سے زیادہ تھی سعودی حکومت نے اصلاح کے لیے انصداد تجارت پردہ پوشی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دو اپشن دیئے تھے ایک یہ تھا کہ غیر قانونی تجارتی ادارے کو سعودی اور غیر ملکی کے مشترکہ کاروبار کی شکل دی جائے دوسرا اپشن یہ تھا کہ سعودی کے نام سے کاروبار کرنے والا غیر ملکی متلکہ ادارے کا اندراج اپنے نام سے کرائے وزارت تجارت کے ماتت اصلاح حال ادارے نے بتایا کہ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے مختلف اقتصادی سرگرمی اور کارڈ پر آئی ہیں اصلاح حال کے چھے طریقے بیان کیے تھے ایندہ بھی یہ اپشن غیر ملکیوں کے لیے کھلے رہیں گے جو کہ مدرجہ زید ہیں سعودی اور غیر ملکی مشترکہ ادارہ قائم کر لیں غیر ملکی اپنے نام سے کاروبار کا اندراج کرا لیں سعودی اقتصادی سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے کسی اور کا اپنا شریک کے کاروبار کر لیں سعودی ادارے کا تحصیح کریں غیر ملکی منفرد احکامہ حاصل کر کے کاروبار کریں غیر ملکی سعودی عرب سے رخصت ہو جائے ہونے کے بعد قانونی کاروبار ہوگی جو لوگ کاروبار کو قانون کے دائرے میں لے آئیں گے انہیں سزاؤں سے استثناء ملے گا